ہلو اور ملکم سرنٹس آج کی یہ ویڈیو لیبرا کیلک کی ہے اور کیلک میں ہم سیکھیں گے کیا آئیے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں سے کیلک کو میں اوپن کر لیتا ہوں یہاں پر دیکھئے یہاں پر آپ کو ایک ڈراب ڈاؤن دکھائی پڑھ رہی ہے یہاں پر اگر ایرو دکھائی پڑھ رہا ہے آپ کو اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو نیم دکھائی پڑھیں گے آپ کو ڈراب ڈاؤن create کرنا میں نے سکھایا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں اس میں سے چوز کیا ہوا نام لے رہا ہوں تو یہاں پر یہ آ جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ رکھئے یہ نام پھر سے لیا میں نے تو یہ پھر آ جائے گا یہاں پر دیکھئے یہاں پر اگر چوز کروں گا دوبارہ یہی نام تو یہ آ جائے گا لیکن اگر میں یہاں پر الگ سے نام لکھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن یہاں پر نام لکھتا ہوں تو دیکھئے یہاں پر problem آ رہی ہے invalid value آ رہا ہے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے create کیسا کر رہا ہے دیکھئے یہاں پر اگر آپ اس کو ok کرتا ہوں یہاں پر اگر اس part کو select کریں دیکھئے جس بھی part کو select کریں جیسے مالی جی اتنا ہی part میں نے select کیا اور اب ہمیں جانا ہے data type اور یہاں پر آپ کو ایک validity کا option ڈلتا ہے یہاں پر آپ چلے جائیے اور یہاں پر all values دکھائی پڑا ہے یہاں پر اگر آپ کو listing کر رہا ہی ہے تو list لے لیجئے list لے سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے list لے لیا ہم نے اب یہاں پر list بنائیے جیسے ہمیں کچھ cities کا نام لکھنا ہے جیسے کہ جہاں جہاں میں گیا ہوں تو یہاں پر مالی جی ایک طرح سے میں نے لکھ دیا دیوریا دوسرا لکھ دیا لگنا ہو پھر یہاں enter پرس کیا لکھا ناک پور enter کیا کولکاتا تو مالی جی یہ چار cities کا نام میں نے لکھ دیا اور یہاں سے ok کر دیا تو اب یہ selected part میں آپ چار cities کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں لکھ پائیں گے کیسے آئیے دکھاتا ہوں یہاں پر اگر میں select کرتا ہوں دیوریا کوئی دکھت نہیں ہے پھر یہاں دوسرے میں select کر لیتا ہوں یہاں سے لکنا ہو کوئی دکھت نہیں ہے پھر یہاں select کرتا ہوں کولکاتا کوئی دکھت نہیں ہے اگر میں یہاں پر پٹنا لکھنا چاہوں تو لکھ سکتا ہوں کیا تو یہاں پر لکھتا ہوں پٹنا تو یہاں پر جیسے ہی enter press کریں گے تو یہ error آپ کو show کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ تو رہا آپ کا data validation ٹھیک ہے اس طرح سے آپ data validation لگا سکتے ہیں clear ہے نا اب دیکھیں اس میں جیسے یہ error جو آ رہی ہے اب اس کو میں پھر سے واپس select کرتا ہوں اتنا part اور اب میں کیا کرتا ہوں data پہ چلتا ہوں اور پھر واپس سے validity پہ آتا ہے تو یہاں پہلے سے یہ لگا ہوا ہے اور یہاں پر میں input message کیا دیا دیتا ہوں do not enter accept the valid name ٹھیک ہے تو یہ میں نے دے دیا do not accept the validated name do not enter accept the validated name ٹھیک ہے یعنی کہ جو now validate کر دیا گیا میں اس کے سوائے آپ کوئی دوسرا name enter کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو error message کیا ہمیں شو ہوگا وہ آپ کو دکھاتا ہوں جیسے یہاں لکھتے ہیں میں نے پٹنا تو یہاں پہ دیکھیں do not enter accept the validated name تو اس طرح سے آپ validation یہ لگا سکتے ہیں یوں کی یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں thank you for watching this video موسیقی